اسلام علیکم آج ہم روزوں کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اسلام کی پانچ بنیادی چیزوں میں نماز کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے جس چیز پر سب سے زیادہ پاوکیت دی ہے وہ روزے ہیں لہٰذا روزوں کی اہمیت عجر اور فائدوں کو مدنظر رکھتے ہوئے روزے رکھنے کا احتمام کیجئے اللہ سبحانہ تعالی قرآن شریف کی صورت و فقرہ میں فرماتے ہیں ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پریزگار بن جاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے عظیم مقصد کو یوں بیان فرمایا ہے جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو خدا اس سے کوئی دلچسپی نہیں تو خدا کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جی شخص نے ایمانی کیفیت اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا تو خدا اس کے گناہوں کو ماں فرما دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں رمضان کے روزے پورے احتمام کے ساتھ رکھے اور کسی شدید بیماری یا عذر شریع کے بغیر کوئی روزہ نہ چھوڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے کسی بیماری یا شریع عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا تو عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی ایک روزے کی طلاقی نہ ہو سکے گی روزے میں ریاقاری اور دکھاوے سے بچنے کے لیے معمول کے مطابق حشاش بشاش اور چاکوچوبند اپنے کاموں میں لگے رہیے اور اپنے اندازوں اتوار سے روزے کی کمزوری اور سستی کا اظہار نہ کیجئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ آدمی جب روزہ رکھے تو چاہیے کہ حسب معمول تیل لگائے کہ اس پر روزے کے اثرات نے دکھائی دیں روزے میں نہائیتی احتمام کے ساتھ ہر برائی سے دور رہنے کی برپور کوشش کیجئے اس لیے کہ روزے کا مقصد زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روزہ ڈھال ہے اور جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اپنی زبان سے کوئی بے شرنی کی بات نہ نکالے اور نہ شورو ہنگام ہنگامہ کرے اور اگر کوئی اس سے گھالی غلوج کرنے لگے یا لڑائی پر حمادہ ہو تو اس روزے دار کو سوچنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں بلا میں کیسے گھالی کا جواب دے سکتا ہوں یا لڑ سکتا ہوں احادیث میں روزے کا جو عظیم عجر بیان کیا گیا ہے اس کی عرضو کیجئے اور خاص طور پر اختار کے قریب خدا سے دعا کیجئے کہ خدا یا میرے روزے قبول فرما اور مجھے وہ عجر و ثواب دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روزے دار جنت میں ایک مقصود دروازے سے داکر ہوں گے اس کا نام ریان ہے جب روزے دار داکر ہو چکے ہوں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر کوئی اس دروازے سے نہ جا سکے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کیامت کے روز روزہ سپارش کرے گا اور کہے گا پروردگار میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے اور دوسری لذتوں سے روکے رکھا خدا یا تو اس شخص کے حق میں میری سپارش قبول فرما اور خدا اس کی سپارش قبول فرما لے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ افتار کے وقت روزہ دار جو دعا مانگے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے رد نہیں کی جاتی افتار کے وقت یہ دعا پڑیے اللہمالکہ سمتو علیہ رزک کی کا افتار تو خدا یا میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزک سے افتار کیا اور جب روزہ افتار لیں تو یہ دعا پڑیں زہبہ زماؤ وقت افتار لتا اروک وصبت الاجر انشاء اللہ پیاس چاہتی رہی رگیں ترو تازہ ہو گئیں اور عجر بھی ضرور ملے گا اگر خدا نے چاہا اللہ نگے وان موسیقی